السلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این وزن صاحب تمام بیورز کو ہماری منڈ نائٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو آغاز کرتے ہیں کیپٹلائزیشن سے تو مارکٹ میں ایک مرتبہ پھر سے بیس بلین ڈالور کی کمی واقعہ ہو چکی ہے اور سرمایہ کاری میں جتنی بھی پورے دن میں بہتری ہم نے دیکھی وہ پاکستان کے آج تقریباً ساڑھے آٹھ کے قریب مارکٹ سے دوبارہ وہ کیپٹلائزیشن نکل گئی تو اس کے بعد دوستو ہمیں مارکٹ میں پھر سے جو ڈاؤن فال کا سلسلہ ہے وہ آتا ہوا دکھائی دیا اور جب ہم نے آپ سے دوبہر کی ویڈیو میں ڈسکشن کی تو بی ٹی سی کی پرائز چھتیس ستار تین سو نوے ڈالر پہ تھی ابھی مارکٹ اگر اس کو ہم کمپیریزن کریں تو قریب چار سو ڈالر مزید کرچکی ہے اور وہ اس وقت ڈینجر زون میں اینٹر ہو گئی ہے مینز کے مارکٹ اس وقت پینتیس سار نو سو میں آ چکی ہے اور دوستو ایک ٹائم مارکٹ میں آج یہ بھی آیا کہ بی ٹی سی پینتیس ہزار دو سو ڈالر تک اپنا لو لگا چکا تھا اور ڈاؤن فال کا جو سلسلہ تھا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا آفٹر ڈائٹ مارکٹ میں تھوڑی سی بیتری کا سلسلہ پھر ایک مرتبہ آتا دکھائی دیا ایتیریم کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس میں پچپن ڈالر مطلب فٹی وائب ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور بی این بی ہمیں آج ٹو ٹائم تھری ایٹی فائی کا ہائی دکھا کر دوبارہ تھری ایٹی پی آ جکا ہے کمپیریٹیبلی اگر اس کو ہم دوپیر کی ویڈیو سے اس کا معافظ نہ کریں تو دوستو اس میں ابھی بھی دو ڈالر سے زیادہ کا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ ہر سیشن میں اس کی پرائس میں ہمیں بہتری آدھی دکھائی دے رہی ہے آفٹر ڈائٹ اس وقت سولانہ کے پرائس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا بلکہ ٹیرلونہ جو ہے وہ ایک ڈالر مزید ڈان فال کا شکار ہو چکا ہے تو دوستو ٹوپ ٹین کوئنس کی بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے خاص کر کے اس وقت بی این بی اور میں سمجھتا ہوں سولانہ جو ہے کہ آپ کو ایک تھوڑی بور ٹریڈ دے رہی ہیں then otherwise مارکٹ اس وقت کافی زیادہ بدخالی کا شکار ہو چکی ہے ہمارے ریکمینڈڈ کوئن میں سے دوستو سبھی کوئنس نے آج چھے جو کوئن میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھے سبھی نے سینٹس میں ٹریڈ دی ہے اور بی این بی واحد کوئن ہے جس نے سات ڈالر پر کوئن پر آپ کو ایک اچھا پروفٹ دیا ہے دوستو جیسے ہر مارکٹ میں میں آپ کو بی این بی یونی سویب پینکک سویب ریکمینڈ کرتا ہوں اسی طرح آج بھی ہم آپ کو کچھ ایسے کوئن ریکمینڈ کریں گے ان تین کوئن کو انگلوڈ کر کے جو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی پرفارمس دے سکتے ہیں ایو ایکس میں جو سیونٹی فور سینٹ کی کمی ہوئی ہے اور شیب آئینو پچھلے ایک لمبے عرصے کے بعد یعنی کہ چھ ماہ کے لمبے عرصے کے بعد ہمیں فور زیرو نائنٹین میں انٹر ہوا اس وقت دکھائی دے رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی یہاں پر ایمپرویمنٹ نہیں آتی تو یہ مزید کریش کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو ٹی آر ایکس کی جس میں ہماری انٹری کا ویٹ ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہم اس کے ویٹ کریں گے کیونکہ آل ریڈی یہ پلس میں ہیں زیرو ایٹ ون سیون کے تو میں سمجھتا ہوں یہاں پر اس کی انٹری ابھی نہیں بنتی دوستو نیئر کوئن کی بات کریں ایل ٹی سی کی یہ سبھی جو اچھی خاصی پرفارمس دینے لگے تھے لیکن آج بیز بلین ڈالر کی کمی کے بعد ان میں کمی کا سلسلہ میں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے یونی سویپ دوستو اس مارکٹ میں بھی یہ حیران کن بات ہے سیون پوائنٹ تھرٹی فائیو سینٹ سے پھر ایک مرتبہ سیون پوائنٹ ففٹی ون پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ سولہ سینٹ کا ہمیں اس بہترین مارکٹ میں بھی پروفٹ دے رہا ہے اور اگر بات کریں ہم لنک کی دوستو تو لنک میں ہر ہماری ویڈیو میں سینٹس کی شکل میں کمی واقعہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد ایکس ایم آر کی بات کریں ایکس ایم آر کے پرائز میں دوستو ہمیں سات ڈالر کا اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ مارکٹ کا اس وقت تیسرا کوئن ہے البتہ یہ ہم نے آپ کو بائے کرنے کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا تھا کیونکہ ایک تو اس کے پرائز دوستو اولیڈی بہت زیادہ ہیں اور اس کا اعتبار کسی بھی مارکٹ میں نہیں کیا جا سکتا اور ان سب کوئنز کے بعد دوستو ایک لمبا اس وقت مارکٹ میں صلصہ جاری ہے ٹوٹل کریشنگ کا ایپی کوئن ہو یا ایتھیریم کلاسک سب ہی کے پرائز ہمیں ڈان فال کا شکار دکھائی دے رہے ہیں ایون کے ڈی سنٹر لینڈ مانا سینڈ بوکس جو ہماری کل کی بائن تھی وہاں پر دوبارہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں لیٹس پوز اگر آپ میں سے کوئی بھی اس وقت دوست سینڈ اور مانا میں انٹرسٹ رکھتا ہے انویسٹ کرنے کا سو آپ اس میں انویسٹ کر کے چند ہی یعنی کہ گھنٹوں میں ایک اچھی پروفٹ گین کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ میں دوستو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے ابھی کریش سٹیک کرتے ہوئے تو اس میں کبھی بھی ہمیں تھوڑی سی بہتری آتی ضرور دکھائی دے گی ورنہ اگر ایک سلسلہ زیادہ دیر تک کرپٹو مارکٹ میں دوستو جاری رہے تو یہ بیزاری کا بھی سبب بن جاتا ہے اور جو کرپٹو اونرز ہیں جو کرپٹو کو چلاتے ہیں جو رن کرتے ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں ایون کہ بعض اوقات مارکٹ کو پمپ کرنے کے لیے جب ویلز انوالف ہوتے ہیں تو ویلز بھی انہی میں سے ہیں کوئی آوٹسائیڈر نہیں ہوا کرتے اب یہاں پر دوستو ٹی زیڈ کی بات کرتے ہیں مطلب ایکس ٹی زیڈ کی تو ایکس ٹی زیڈ کے پرائز میں ہمیں کسی قسم کا کوئی ضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا تھیٹا بھی ایکزیکٹی انہی پرائز پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے اوپر ہم نے دوپہر کو آپ سے ڈسکس کی تھی لہذا یہ اے دو کوئین ہمیں ایک اچھا سائن دے رہے ہیں کہ مارکٹ میں ہمیں ان میں بہتری آنے کو مل سکتی ہے اس مارکٹ میں دوستو پینکیکس وائپ نے آپ کو زیادہ تو نہیں صرف تین سینڈ کا اضافہ دیا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے اور اب یہاں سے ہم کرتے ہیں فاسٹ فارورڈ کیونکہ سبھی کوئین اپنی پرائز پر اگزیٹلی کرے ہیں جو ہماری ڈکمنڈیشن میں اس تو نہیں تھے لیکن سٹرک دکھائی دے رہے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو جی ایم ٹی کی یہ ہماری ہر مارکٹ کا ایک زبردست کوئین ہے اور اس کے بعد ہم آپ سے ضرور ڈسکس کریں گے ریسنٹلی لانچ ہونے والے گال کوئین کے بارے میں تو دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں جی ایم ٹی کی اس کی پرائز ہم نے صبح ڈسکس کی تھی آپ سے 2.48 اور ابھی یہ 2.58 کا ہائی لگا کر دوبارہ سے 2.45 پہ آ چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں دوستو آپ اسے 2.35 سنٹ پہ بائے کر کے اسی مارکٹ میں ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں آفٹر دیٹ دوستو ایک لمبے سلسلے کا سلسلہ پھر سے جاری ہے اور وہ تب ہی ہمارے لیے بہتری لے کر کے مارکٹ میں آ سکتا ہے جب اگر یہاں پر کیپلائزیشن میں اضافہ ہو یا کوئی نیوز ہٹ کریں مارکٹ میں آ کر اور کیونکہ ابھی سب دوستو کو انتظار ہے شدید شدت کے ساتھ کہ مارکٹ 2022 کا پمپ کب لگائے گی اب نظریں سبھی دوستو کی اس پہ ہیں اس لیے کہ مئے کا مینہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب وہ ٹائم جو ہے سمجھ لے کے جو گھڑی ہے وہ ٹک ٹاک کرنے لگ چکی ہے اب دوستو نیکسو کی بات کرتے ہیں تو نیکسو بھی تیزی سے ڈاؤن فال کا شکار ہے اور بائنگ زون میں آ رہا ہے تو دوستو میں نے آپ کو کئی ایس ایم صبح کی ویڈیو میں اور کل رات کی ویڈیو میں اون دا سپورٹ ریکمینڈ کیا تھا تو اس کی اکورڈنگ ابھی فیلال مارکٹ کی خالت بہت ہی زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ صرف آپ کو تین ڈالر کی پروفٹ دے رہا ہے اب بڑھتے ہیں دوستو زل کی طرف ہر مارکٹ میں پرفارمنس دینے والا اس وقت یہ کوئن بن چکا ہے صبح آپ کو میری ریکمینڈیشن تھی آپ کو اون دا سپورٹ زیرو سیون تھرٹی نائن پہ اور ابھی زل آپ کے سامنے زیرو سیون ایٹی زیرو سیون نائنٹی فائف پہ ٹریڈ کر رہا ہے سو یو آر نوٹ ان لاؤس آل موسٹ ان پروفٹ اب بڑھتے ہیں دوستو آگے مینہ کی جانب اور جہاں پر آپ کوئی کوئن ڈسکس کرنے کے قابل نہیں ہے البتہ کعوہ کی پرائز میں دس سینٹ کا اضافہ ہوا تھا وہ ایک مرتبہ پھر سے تین سینٹ کی کمی میں ہے اور اس کے بعد کیڑی ایک کو بھی ڈسکس کریں گے دوستو لیکن میں آپ کو انکر پروٹوکول کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس میں اس سیشن میں اس وقت سولہ سینٹ کی کمی ہو چکی ہے دوستو اس نائٹ ویڈیو میں میری آپ سے ریکمینڈیشن ہے کہ اگر آپ اے این سی ابھی بائے کر لیتے ہیں دو ڈالر پہ ٹھیک ہے دو ڈالر پہ یا دو ڈالر ٹو سینٹ پہ یعنی کہ ٹو پوائنٹ زیرو ٹو پہ تو آپ کو صبح یہ ایک مرتبہ پھر سے ٹو پوائنٹ ٹوائنٹی سینٹ پہ دیکھنے کو ملے گا اور آپ اس سے ایک اچھی اننگ کر پائیں گے لاسٹ میں دوستو کے ڈی اے کی بات کر لیتے ہیں تو کے ڈی اے آلموسٹ یہاں پر سٹرک ہے تھری سکسٹی پہ ہم نے صبح بات کی تھی ابھی بھی ہم نے اس کے اوپر وہی ڈسکیشن کیا دوستو ہمیں ایک اچھا خاصا ایک کمیونٹی کی طرف سے ایک کویسٹن کا سامنا تھا کہ آپ ہمیں پی اے ایکس جی کے بارے میں اگاہی کیوں نہیں دیتے یعنی کہ یہ جو کوائن میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو یہ دو ہزار ڈالر کا کوائن ہے بہت ہی کم دوست اس میں انویسٹ کرتے ہیں لیکن ہم آئندہ اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے آپ کو اگاہی دیتے رہیں گے کیونکہ سبی کی جیب ایک جیسی نہیں ہے لیکن سبی کی سوچ بھی ایک جیسی نہیں ہے تو لہٰذا ہم انشاءاللہ اس کو اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کریں گے ڈیلی کی مارکٹ میں جو اگر یہ آپ کو پروفٹ دے گا لازٹ میں بات کرتے ہیں جیل ایمار کی 2.38 سنٹ سے کم ہو کے 2.32 پہ آ چکا ہے اور دوستو میں سمجھتا ہوں جیل ایمار آپ نے 2.20 پہ مز نہیں کرنا اب بڑھتے ہیں جلدی سے بی ٹی سی اور ایتریم کے گیڈل چارٹ کی طرف ورز نو وی آر اندہ چارٹ اور بی ٹی سی بات کریں گے ہمارے ٹارگٹ کی تو دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا 35,500 اور مارکٹ نے لو لگا دیا 35,200 کا سکرین پہ دوستو جو آپ ہائی اور لو دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت ریفریش نہیں ہے 35,200 کا مارکٹ نے لو لگایا اور دوستو اس ہمارا ٹارگٹ کیونکہ 35,500 تھا تو ہم اسی کی بات کریں گے تو 35,500 کے اکورڈنگ اس وقت آپ کو بی ٹی سی فلیٹ 425 ڈالر کا ایک اچھا پروفٹ دے رہا ہے آج جب مارکٹ نے دوستو 35,200 تک کا لو لگایا تو ایک سنسنی سی پھیل چکی تھی کہ اب بی ٹی سی جو ہے جتنی بھی مارکٹ میں اس وقت فضول قسم کی باتیں چل رہی ہیں کہ جی یہ 30,000 پر چلا جائے گا 32,000 پر چلا جائے گا یہ جس کے موں میں دوستو جو بات آتی ہے وہ کہہ کر دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بناتا ہے لیکن ایسی ابھی فلال مارکٹ میں کوئی سیچویشن نہیں ہے نیکس 12 اور کے لیے تو جب ہم آپ کو ہر 12 اور میں اپنے ویڈیو کے ذریعے اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں پر اگر اب بھی اس کے باوجود بھی آپ پینک ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ مجھے آپ کو اپ ڈیٹ دینے کا پر شاید کوئی فائدہ نہیں اب بڑھتے ہیں کینڈل چارٹ کی طرف دوستو اور ہم اس میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ مارکٹ کتنی کریش کر سکتی ہے تو دوستو مارکٹ 35,932 پر اس وقت کڑی ہے پرائیز لائن اس کی بتا رہی ہے کہ یہ 35,000 پر دوبارہ سے جا سکتی ہے اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ سلسلہ شروع ہوتا ہے لیکن ہم اس بیرش انگیلفنگ کو یہاں پر فالو نہیں کریں گے ہم جائیں گے فور اور کی کینڈل کی طرف تاکہ ہمیں جہاں سے کلیر ویژن ملے کہ مارکٹ آہر کرنا کیا چاہتی ہے تو دوستو یہ میں نے اس کو میکسیمم پرائیز لائن کو جو ہے ایکسپینڈ کر کے اب سٹریچ کر دیا ہے تھوڑا سا اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ مارکٹ چار گھنٹوں میں کہاں سے کہاں ٹرائول کرتی ہوئی اس زون میں ہماری مین ڈسکشن ہوگی ون ٹائم ایک سپورٹ دوستو یہاں سے ریٹرن ہوئی ہے اور اس کا شیڈو ہے تقریباً پورے پینتیس ہزار کا ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کا شیڈو بیگ کینڈل یعنی کہ برش مارو بوزو بیبی کینڈل کے ساتھ یہاں پر بنتی ہے اور اس کا بھی ایک سٹرونگر بیہیوئر ہے کہ مارکٹ پینتیس ہزار پر جا سکتی ہے تو دوستو پہلے ہمارا ٹارگٹ تھا تھرٹی فائف تھاؤزن فائف ہنڈرڈ اور میں سمجھتا ہوں اب ہمیں اپنے آپ کو مزید سیکیور کرنا چاہیے اس لیے کہ ہم نے تو ٹارگٹ الحمدللہ پینتیس ہزار پانچ سو کا اچھیب کیا ہے ہمیں ٹریڈ بھی ملی ہے اور جو کوئن ہم نے آپ کو ریکمنڈ کیے تھے انہوں نے بھی ورگ کیا ہے لیکن یہاں پہ اپنے سرمائے کی بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیکس ٹارگٹ ہمارا صرف ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے اور وہ ہے تھرٹی فائف تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ تھرٹی فائف تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ ہمارا دوستو ٹارگٹ ہونا چاہیے اسی کو دیکھ کر ہمیں نیکسٹ بائن کرنی ہے اور اب اس کی دوستو جو سٹرونگر زون بھی ہے اور سپورٹنگ زون بھی ہے وہ پینتیس ہزار پانچ سو ہوگی اس سے زیادہ کے بعد مارکٹ جو ہے بہت بری کریش کنسیڈر کیے جائے گی اب دوستو یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے بی ٹی سی کو اگر پینتیس ہزار دوستو پہ دیکھا جیسے کہ آج بھی گیا لیکن یہ کنفرم تھا کہ وہ اللہ کے فضل سے وہاں پہ سٹے نہیں کرے گا کیونکہ ایسی کچھ زون تھی ہی نہیں مارکٹ میں لیکن فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن بہت سلو رہے ان کے سلولی بند کو دیکھتے ہوئے ہم آپ سے اس مارکٹ میں صرف تین کوئن آپ سے شیئر کریں گے جن میں ٹوپ پہ میں سمجھتا ہوں لونہ کوئن ہے بھی مارکٹ میں اتنی نہیں ہے جتنی انویسمنٹ کرنے کے بعد انسان اس سے جو کہہ امید کرتا ہے اس کے بعد دوستو تیسرا کوئن ہوگا ہمارا ٹی آر ایکس ان تینوں کوئن میں آپ بی ٹی سی کو پینتیس ازار دو سو پر دیکھنے کے بعد آپ ٹریڈ کریں گے اور ٹریڈ آپ نے کرنی ہے پاکستان کے یعنی کہ یہ پانچ بجے کے بعد یعنی کہ ہماری ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے دو سے ڈائی گنٹے کے بعد آپ کو کلیر ویژن مل جائے گا کہ ٹریڈ ہم نے کیسے لینی ہے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارڈ کی طرف اب بات کر لیتے ہیں ایتھریم کے بارے میں تو ایتھریم میں ہمارا دوستو ٹارگٹ تھا وہ سیمپلی ٹو سکس سیونٹی تھا یعنی کہ چھبیس سو ستر اور مارکٹ نے لو لگایا چھبیس سو تیس کا اچھا یہاں پر ہم نے اپنی بائنگ تو کر لی دوستو چھبیس سو ستر تو یہاں پر الحمدللہ ہم اس وقت ٹو سکس ایٹی فور پہ کڑے ہیں یعنی کہ اگر ہم اسی ریٹ کو ڈسکس کر لیں تو ہم چودہ ڈالر کے اس وقت پروفٹ میں ہیں ایتھریم کو لے کر جو ٹارگٹ میں نے آپ کو کینڈلز کے تھرو الحمدللہ آپ سے شیئر کیا تھا تو دوستو ایٹ مینز کہ ار کینڈل ورک اس ورکنگ ویری ویل اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں پلس کتنے کا دیا تو دوستو ٹوٹل پلس ایتھریم نے ہمیں دیا باون ڈالر کا مطلب ففٹی ٹو ڈالر کا وچیز اگوڈ سائن تو ٹارگٹ ہمارا دوستو ٹھیک رہا لیکن اب بی ڈی سی ایتھریم جو ہے وہ مزید کریش کر سکتا ہے اب کیونکہ ٹویل وار کے ساتھ جب پچھلے ٹویل وار ملتے ہیں تو دونوں مل کر ہمیں ایک نئی سوچ دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر مارکٹ ہمیں ڈیریکٹری کینڈل وائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ اس کا جو شیڈو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مارکٹ چھبیس سو پچاس پر جا کر گر سکتی ہے اور یہ فور اور کا کینڈل چارٹ ہمیں بتائے گا کہ یہ چھبیس سو کے پاس بھی جا سکتی ہے کہ نہیں تو دوستو فور اور کا کینڈل چارٹ میں نے آپ کے سامنے اوپن کر رکھا ہے اور جی بالکل اب یہ ابھی چھبیس سو پر جاتی دکھائی نہیں دے رہی ٹھیک ہے کمپلیٹ چھبیس سو پر تو یہاں پر ہم اس کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں پچھلے لیول کی جتنی سپورٹیں ہیں وہ چھبیس سو اسی سے اوپر کی ہیں تو لہٰذا ہم یہاں پہ آل لاسٹ اور کی سپورٹ دیکھتے ہیں لاسٹ سپورٹ بھی دوستو ٹوئنٹی سکس ایٹی ہے اس کے بعد یہاں پر جو ہمیں ایک آخری بیریش کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے اس کی سپورٹ ہے ٹوئنٹی سکس ففٹی تو میں سمجھتا ہوں دوستو ایتیریم کا جو ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا ٹوئنٹی سکس سیونٹی اب اسے ہم کنورٹ کر دیتے ہیں ٹوئنٹی سکس ففٹی کی بجائے ٹوئنٹی سکس تھرٹی ٹوئنٹی سکس تھرٹی یہی ہمارا سیف ٹارگٹ ہوگا یہی ہمارا امیجیٹلی ٹارگٹ ہوگا اور سٹرونگر زون ہوگی ایتیریم کی چھبیس سو پچاس اس سے زیادہ اگر یہ گرتا ہے تو مارکٹ اس کی بھی کریش کنسیڈر ہوگی تو دوستو اس مارکٹ میں آپ نے ایتیریم کے پرائس کے ساتھ آپ نے پھر سے ٹاپ آف دا لسٹ بی این بی ہمیشہ بی این بی کو دوستو میں کبھی مس نہیں کر سکتا سیکنڈلی تین کوئن میں آپ سے اور ڈسکس کروں گا جنہیں آپ نے بائی کرنا ہے اے این سی اور اس کے ساتھ جی ایل ایم آر اور کوا ان تین کوئن میں آپ نے مسٹ ٹریڈ لینی ہے اگر آپ کو ایتیریم چھبیس سو تیس ڈالر پر دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ یقینا ایک اچھی انکم گین کر سکیں گے اور جب آپ ایک انکم گین کریں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں تو دوستو آپ بڑھتے ہیں جلدی سے ایک ایسے کوئن کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں سلائٹلی گال کے بارے میں باقی اس کی جو پوری نیوز ہوگی وہ میں آپ سے صبح شیئر کروں گا تو بڑھتے ہیں گال کے کینڈل چارٹ کی طرف تو دوستو گال کا جو پیج ہے چیٹ کرنے کے لیے ہم نے اوپن کر لیا ہے تاکہ ہم آپ سے اس کی کمپلیٹ ڈسکیشن کر سکیں تو بہت دوستو کو بھی تمنہ ہے کہ وہ اس میں انٹری لیں تو میں سمجھتا ہوں دوستو کہ ابھی آپ کی گالیکسی کوئن میں پروجیکٹ گالیکسی میں ابھی انٹری نہیں بنتی ایک تو سب سے پہلے کہ یہ اٹھارہ ڈالر سے ابھی تک مسلسل کریش کر رہا ہے لازٹ ٹرنٹی فور آر سے اور ابھی بھی مارکٹ کے اکارڈنگ اس کی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے کیپٹلائزیشن کی بات کریں تو دوستو نیو لسٹنگ کوئن میں کبھی اتنا برا کریش کبھی دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر ایک انفورچونیٹلی کلیکسی کی یہ بھی پرابلم رہی کہ جب یہ لانچ ہوا تو اس کے ساتھ مارکٹ بھی کریش کرنا شروع ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں جو اولڈ ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک بیسٹ اپیچونیٹی یہ ہے کہ وہ ابھی ویٹ کریں اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ ایزی لی اپنا فورٹی فورٹی فائیو ڈالر کا دوبارہ کا ٹرنڈ ریورسل لگا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح کرپٹو کے ہر منجے ہوئے جو کوئنز ہوتے ہیں وہ اس میں پلس لگا دیتے ہیں اچھا اب یہاں پر ہم اس میں مزید بہتری آتی تب دیکھیں گے دوستو جب ہم اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں اس کی ایکٹیوٹیز آئیں گی اس کے پولز آئیں گے اور ایمنٹس آئیں گے اس کے بعد آپ کا لوس ڈیفینٹی ریکوور ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی مارکٹ اپنے ہاف پرائز کھو چکی ہے کہاں بی ٹی سی سیونٹی تھاؤزن پہ ٹریڈ ہوتا تھا اور ابھی بی ٹی سی تھرٹی فائی پہ آ چکا ہے تو ڈیفینٹلی ہیب ٹو ویٹ گلیکسی کو اگر گلیکسی بلفرز آپ کو فورٹی فور ڈالر کا پمپ دے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گلیکسی کا تھرٹی نائن تھاؤزن یا فورٹی تھاؤزن جیسے لیول کو کروز کرنا اگر گلیکسی چالیس ہزار کو انہی دنوں میں کروز کرتا ہے چالیس ہزار چالی ہزار پانچ سو پہ جا کر صرف دو دن سٹے کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا گلیکسی کو لے کر کے سارا لوس ریکوور ہو سکتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اس کے اوپر تفصیلن ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ جلد بنا کر کر دوں گا اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ